بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرو ہف آج کی ویڈیو روم ریفل جیٹر پر بنای جارہی ہے سب سے پہلے آپ سے ریکریسٹ ہے کائنلی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں تاکہ نئے انفرمیٹیو ویڈیو بھی آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اگر آپ کو یہ پورڈکٹ چاہیے ہو تو نمبر سکرین پر ہے یا ڈسکرپشن میں بھی ایڈ کر دیا گیا ہے تو آپ ویڈس ایپ کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو روم ریفل جیٹر پہ پیل پہ اور ڈالنس کے ریفل جیٹر پہ بنائی جارہی ہے یہ چودہ سو موڈل دس سال ورنٹی کے ساتھ پیل کا یہ گلاس ڈور اور وی سی ایم شیٹ میں دونوں آپشنز دکھا رہا ہوں پرائسز یہ پرانی ہیں اب نئی پرائسز اپ ڈیٹ ہو چکی ہیں انٹیریئر دیکھیں ایک شاندار کالٹی میں انٹیریئر ہے اوپر اس کا یہ فریزر والا خانہ بھی ہے جس میں آپ کی آئیس بھی بن سکتی ہے وہ سیپریٹ خانہ ہے اور نیچے جو ہے یہ والا خانہ اور اس کے علاوہ یہ نیچے جو ہے یہ عام ریفل جیٹر والا پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ کی ایک آفیس میں یا ایک چھوٹے روم کے لیے یہ انف سائز ہے اچھا موڈل ہے اچھی کالٹی ہے چودہ سو اس کا یہ موڈل ہے ویڈاوٹ گلاس ڈور میں ہے اس کی جو پرائس ہے اس ٹائم فورٹی سیون تھاؤزن چل رہی ہے جو گلاس ڈور ہے اسی یہ دیکھیں ساتھ سائز سیم ہے اندر انٹیریئر بھی سیم ہے جسٹ گلاس ڈور میں ہے اس کی جو پرائس ہے وہ ابھی ففٹی ٹو تھاؤزن چل رہی ہے باقی سارے فیچرز اس کے سیم ہیں کالٹی بھی انٹیریئر کالٹی بلکل سیم ہے جسٹ گلاس ڈور کا اوبر فارق ہے اور ہنڈر پرسنٹ جو فیچرز ہیں وہ سیم ہیں دس سال ورنٹی کمپریسر کی ہے اور یہ دیکھیں پہلا آپ کو پتا ایک اچھا برینڈ ہے جو کہ پاکستان میں ایک لیڈنگ ایسیت رکھتا ہے اس کے بعد پھر یہ ڈالنس ہے ڈالنس کا 91 سو ایک یہ موڈل ہے سمال سائز میں چار کیبکشوٹی سے سائز بولتے ہیں یہ بارہ سال ورنٹی کے ساتھ ہے انٹیریئر اس کا بھی بہت شاندار ہے اور یہ ایس کمپیر ٹو اس کے مطلب کمپیٹیشن میں ہے اسی سائز کا جو پہل کا بھی آپ کو دکھا رہا تھا ڈالنس میں آپ کو پتا ہے نمبر ون لیڈنگ برینڈ ہے ریفیجیٹر میں اس کے روم سائز فریج یہ بائٹ کلر میں بھی آتا ہے اور یہ دیکھیں اس کا انٹیریئر بہت اچھا گوڈ لوکنگ اور اس کے جو اندر شیلوز ہیں وہ گلاس کی دی ہوئی ہیں اس کے اندر بھی یہ فریزر والا خانہ دیکھیں اس کے اندر آپ آئس آرام سے بنا سکتے ہیں یہ زیادہ سیف ہے یہ دیکھیں ایک پروپر الک سے سیپریٹ ایک آئس باکس بنا ہوا ہے یہ دیکھیں 91 یہ موڈل ہے اس کی اگر پرائس کی بات کی جائے تو یہ ہمیں 52 تھوزن کا ملتا ہے جو پیل ہے وہ تقریبا 47 کا ہے یہ 52 کا ہے تھوڑا سا 3-4 ہزار کا فرق ہے اس میں اور اس حساب سے کوالٹی کا بھی فرق ہے دونوں بہت اچھے برینڈ ہیں ظاہر یہ بات ہے ڈالرنس اور پیل کی اپنی اپنی ایک سپیس ہے تو اس حساب سے کسٹمرز کی جو ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو پیل اچھا لگتا ہے اس حساب سے دونوں فیچرز وائز اچھے ہیں جس تھوڑا سا ڈیفرنس ہے ایک تو ورنٹی کا اور تھوڑا پرائس کا ڈیفرنس ہے باقی سائز تقریبا سیم ہے اور لکس بھی آل موست سیم ہی ہیں اچھے ہیں دونوں اور یہ آج آپ کو ان کی اپ ڈیٹ جو پرائسز ہیں وہ شیئر کرنی تھی تو اسی طرح مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آگنز ضرور نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی انفارمیشن پہنچے تو آپ تک اس کا نوٹیفکیشن پہنچ ہے شکریہ